اسلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضی گارڈن چینل پہ جی آج میں آپ کو انجیر کے بارے میں بتاؤں گا جو ہمارے بھائی ہیں بڑے میرے قدر کرنے والے ہیں اللہ تعالی ان کو صحیح تندرستی دے خوش رہے تو وہ بہت میرے پرانے فہن ہیں لیکن جو مجھے آرڈر لگاتے ہیں کہ مرتضی صاحب اس پر پروگرام کرنا چاہیے تو میں انشاءاللہ ان کی بات جو ہے وہ ایگری کرتا ہوں اور بڑی ان کی قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں تو انشاءاللہ آنے والے ٹیم میں بھی جو اس میں میرا بھی فیدہ ہے ان کا بھی فیدہ ہے پبلک کا بھی فیدہ ہے کہ ہر چیز کے بارے میں بتایا جائے ٹھیک ہے پھلوالے پودیوں کے بارے میں بتایا جائے پھولوالے کے پودیوں میں بتایا جائے جو کچھ آپ نے سیکھا جانا ہے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ایک سباب بھی ہے مرتضی صاحب تو میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو پیار ہے وہ میں نے پھلوالے پودیوں سے کی ہے تو میں نے اپنے گھر میں بھی کافی پودے بہترین قسم کے انہوں نے وریٹییں گھر میں لگائی ہوئی ہیں جب تصویریں بیجتی ہیں واش صاحب پر تو میری بھی طبیعت خوش ہوتی ہے ماشاءاللہ ان کے پودیوں کا ازلٹ بھی اچھا ہوتا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے اللہ تعالی ان کو صحت اندرستی دے کہ وہ خود پودیوں کی دیکھ پال کرتے ہیں اتنا مالی پر زیادہ نہیں چھوڑتے جتنا ان کا خیال خود رکھتے ہیں یہ دیکھیں بڑی بات ہے تو یہ سر دیکھیں یہ میں انجیر کے پاس آگیا ہوں یہ سارا انجیر ہے آپ نے انجیر کا طریقہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے جب آپ نے انجیر کا گرفٹ لگانا ہوتا ہے اس کا گرفٹ لگایا جاتا ہے بہترین کر کے تاکہ یہ چھوٹی سی آئٹ کے اندر پھال دے دے کچھ لوگ اس کو سیڑ سے گروہ کرتے ہیں تو جب یہ رڑی ہو جاتا ہے لیکن آپ کو سب سے بیسٹ بات میں بتاتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ اچھا کلم سے گروہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ لوگ اس کو گرفٹ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو میں بتا دوں کہ جس کو گرفٹ لگا ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی عمر کام ہوتی ہے جس کو گرفٹ نہیں لگا ہوتا یعنی کہ جو کلم سے گروہ کیا ہوتا ہے اگر سمجھ دار بندہ اگر اس کی کلم کا بارے میں جانتا ہوگا کہ کلم کو کتنا سہیز رکھنا ہے اور کتنی کلم کی عمر ہونی چاہیے عمر کے لحاظ کے ساتھ جب وہ کلم لگایا گا تو انشاءاللہ کلم والا جو ہے اس کی عمر بھی زیادہ ہوگی اور پھال بھی وہ بہترین دے گا زیادہ کسی قسم کی بیماری بغیرہ اس پر اٹیک بھی کم کرے گی اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس جو نارمل قسم کا گرفٹ لگایا جاتا ہے یا نارمل قسم کی کلم لگائی جاتی ہے تو پھر وہ زیادہ ٹیم لے جاتی ہے انجیر لگنے پر اس کا مسئلہ انجیر کا یہ ہے کہ یہ والا جو انجیر ہے جو اس کی کلم لگیوی تھی یہ دیکھیں جو کلم لگیوی ہے بلکل تھوڑی سی یہ نارمل والی عمر کی لگیوی تھی اس کی جب ہائٹ چار سے پانچ فٹ چلی جاتی ہے اس طریقے کی جو کلم ہوتی ہے نارمل قسم کی اس کی پھر ہائٹ بڑھتی ہے چار سے پانچ فٹ اس کے بہت کم چانس ہوتے ہیں انجیر اس کو لگنے کے اگر آپ جو بھی بندہ میرا پروگرام دیکھ رہا ہے اس طریقے کا اگر انجیر ہے اگر وہ ہائٹ میں چلا گیا ایک کا دکہ اگر اس کو لگ بھی گئے ہیں تو وہ کمزوری جو ہے نا اس کے اندر مجود رہے گی آپ زیادہ اس کو نارمل والی کلم کو زیادہ بشی ٹیپ بنائیں گے بھی زیادہ لگے گا اور سید مند بھی رہے گا ٹھیک بھی رہے گا آپ نے پھر یہ کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس اگر اسی طریقے کا چار پانچ فٹ کی ہائٹ میں اگر ہے تو وہ تھوڑی سی اس طریقے کی پروبلم کر رہا ہے تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کی کٹنگ کر دیں جو نیچے والا یہ ایریا جو نیچے والا ہے یا نیچے اس کو تقریباً ڈیڑھ سے دو فٹ اس کو چھوڑنا ہے ٹھیک ہے نیچے جو مین سلائس ہے اس کا موڈ ہے اس کو آپ نے ڈیڑھ دو فٹ چھوڑ دینا اوپر سے جا کے اس کی کٹنگ کر دینی ہے جیسے یہ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر جو ہے انشاءاللہ اس کو انجیر بھی بہترین لگے گی یہ دیکھ لیں ابھی اس کو چار انجیر لگے ہیں اس کے اوپر میری مقمل طور پر جو ہے وہ میرا سرچ چلتی ہے تو آپ کو بتاؤں یہ انجیر آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کام جاب کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس اس طریقے ہو چکا ہے اس کو کام جاب کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے طریقہ آپ کو بتا دوں طریقہ یہ ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام جاب رہتے ہیں یا نہیں رہتے کیا سسلہ ہوتا ہے یہ میں دوسرے پروگرام کے اندر ضرور شیر آپ لوگوں کے ساتھ کروں گا آپ کو بتا دوں یہ فل آپ نے آؤٹڈور لگانا ہے پھل کے دوران اس کی وارٹرنگ کے روٹین ایک ٹیم رکھنی ہے ڈبل ٹیم بلکل وارٹرنگ اس کو بلکل نہیں کرنی ٹھیک ہے یعنی کہ ایک دفعہ ہی وارٹرنگ کرنی ہے دن میں ایک دفعہ کرنی ہے اور وارٹرنگ بھی آپ نے کب کرنی ہے شام کے ٹیم کرنی ہے صبح کے ٹیم بلکل نہیں کرنی اس کے بعد آپ نے فل دو پر اس کو لگانا ہے پندرہ دن کے بعد آپ نے حلکی سے اس کی گڑائی کرنی ہے اگر آپ کے پاس انجیز زیادہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کی کم سو کم بیچ میں فاصلہ جو ہے وہ چار سے پانچ فٹ چھوڑنا ہے ترتیب سے اس کو لینسر لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ پھر آپ نے طریقہ یہ کرنا ہے جب آپ اس کی گڑائی خدائی کرتے ہیں پھل لگنے سے ایک مہنہ پہلے ٹھیک ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے انجن کا سڑا و پرانا تیل جس کو آپ آول کہتے ہیں وہ لے لینا ہے تھوڑا سا چونہ لینا ہے اور ایلو بیرہ کے سلائس لینا ہے گڑائی کر کے اس کے موڈ کے بالکل آپ نے اس کے موڈ کے ساتھ رکھ دینے ہے ٹھیک ہے ہلکی سی خدائی کر کے نیچے دبا کے اوپر سے اس کو ویٹرنگ کروا دینی ہے اس کے بعد سیم آپ نے روٹین وہ ہی رکھنی ہے اس کے ازادہ بماری اٹیک کرتی ہے پتہ مروڑ جو بماری ہوتی ہے وہ اس پر اٹیک کرتی ہے جو نیچے سے تیلہ جو ہے وہ جالہ بناتا ہے اس کے پتے کی جو نیچے والی سیڈ ہے اس پر وہ جالہ بناتا ہے یہاں ٹھیک ہے آپ نے جب اس کو سپریے کرنا ہے پھل لگنے کے دوران تقریباً مہینے میں آپ نے دو دفعہ سپریے کرنی ہے اور وہ بھی سپریے اس طرح کے کرنی ہے جو پتوں کو زیادہ سپریے نیچے اس کے ساتھ سپریے ٹیچ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اوپر بے شک کم ہو اس کے بعد ماشاءاللہ آپ کا انجیر کا پودہ بہترین قسم کا رہے گا اس کے گروت بھی اچھی رہے گی اگر فرض کریں اگر یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ پھل جو ہے اس کا یلو کے نیچے گر جاتا ہے تو اچھی طرح سے چیک کرنا ہے جس جگہ پر آپ نے لگایا ہوگا اس کے نیچے کچھرہ یا وٹے روڑے اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہیں یہ اگر یلو کر گرتا ہے تو یہ یاد رکھیں جس جگہ پر لگا ہوتا ہے چاہے زمین ہو چاہے گملے کے اندر ہو یہ چیک کرنا ہے اس کے نیچے کوئی کچھرہ وغیرہ یا موڈ کے نیچے وہ نہیں ہے اگر اس طرح کے وٹے روڑے اگر کچھرہ وغیرہ نیچے ہو تو جب جڑے اس کی اوپر اٹیچ ہوتی ہیں جس طرح کے جڑے ان کی چھل جاتی ہیں اس کے بعد یہ علامت یہ بماری پھر اٹیک اس کے اندر کا مزوری وہ انجھیر کے اندر ہمیشہ رہتی ہے آپ کو یہ چیک کرنا ہوگا انجھیر آپ نے جب بھی لگانا ہوگا اٹھارہ انچ گملے کے اندر لگانا ہے کم سے کم اس کے بعد چھویس انچ گملے کے اندر لگانا ہے کیونکہ یہ پھال دینے والا پودہ ہے تو اس کو اٹھارہ انچ کے اگر گملے ہے تو چار انچ جگہ واترنگ کے لئے چھوڑنی ہے چھویس انچ کے تو چھے انچ چھوڑنی ہے تو یہ بہترین جو انجھیر ہے زبردست قسم کا یہ چلے گا انشاءاللہ بہت ہی کوالٹی دار اور بہت ہی اچھا پودہ ہوتا ہے یہ خاص طور پر پھال والا جو پودہ انجھیر کا ہے تو میں کوشش کروں گا ابھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ٹکتے ہیں نہیں ٹکتے کیا ریزن ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دوسرے پروگرام کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا ٹھیک ہے جی آج کا ہمارا اتنی پروگرام تھا تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ کب تک اللہ نگے پا